سب مالک سبر چوش سب دونوں سے سوال آپ ٹھیک فرما رہے ہیں وہ بہادر تھے انہاں اپسلوری ناٹ کیا کیا یہ قوم اتنی بے کوف ہے انہیں یہ نہیں پتا ساڑھے تین سال پہلے گندم کا کیا ریڈ تھا بجلی کا کیا ریڈ تھا پیٹرول کتنے کا تھا ڈیزل کتنے کا تھا اس ملک کی نوے پرسنٹ پاپولیشن جنہیں گردی کرزے یا جی ڈی بی کا پتہ ہی نہیں وہ صرف صبح کماتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں کیا ان سب کو اس ڈیبیٹ کی طرف لے جا کر آپ حکومت اپنا مقصد حاصل کرنے گی یہ سب بھی کرتی ہے تو عدم اعتماد تو وہ ہی رہے گی کیا رضائی دیں گے پرائیم نیسٹر آپ دونوں سے بہان سے یہ سوال ہے جی چوئی صاحب پہلے آپ بتا جی مالک صاحب بتائیے گا مالک صاحب وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ بات یہ کرتی ہے کس کا بیانیاں کون بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھیں بڑی صاحب ہماری قوم اتنی زیادہ پولرائزد ہے کہ جس نے پی ایم ایل این کا ووٹر ہے اس نے یہ نہیں کبھی پوچھا کہ یار میاں صاحب نہیں جواب دے سکے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا یہ سچ ہے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ہے جی مقصود کے اکاؤنٹ میں یہ بریلینز آئے تو کس طرح ہے اس نے زرداری صاحب کے بھی جو ان کے لوگ تھے ساتھ راچی کے اور ان کے بھی کسی نے کسی کی کرکشن پر یا سوالات کبھی کسی نے اٹھا ہے وہ تو انہوں نے اپنے ووٹ ڈالنے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے جیالے نے پیپلز پارٹی کو ڈالنے ہیں امران کی سٹیند یہ تھی کہ امران ایک بہت بڑا نیا ووٹر لے کے آئے تھے مارکیٹ کے اندر اور اب گورنن کو یہ خطرہ ہے تھا کہ یار وہ جو میری کلاس کا ووٹر ہے وہ واپس گھروں میں تو نہیں بیٹھ جائے گا انہی باتوں سے مایوس ہو کہ مہنگائی اتنی ہے یہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے امران کی کوشش یہ ہے کہ جو ووٹر وہ نیا نکال کے لائے تھے اپنے ساتھ وہ ووٹر رہے ان کے ساتھ اور اگر وہ ووٹر ان کے ساتھ اربن اربین ووٹر رہتا ہے تو پھر ان کے ہاتھ میں کافی ایک ایک فائٹنگ چانس ہے دیکھیں اس سے ان کے پاس آپچن کیا ہے اگر وہ پیور ووٹنگ گیم پر چلے جاتے ہیں اور یہ خالی ووٹنگ سکول سے ہونے دیتے ہیں جو وہ تو چلے جاتے ہیں اور اس ملک میں جب ایک میری گورنمنٹ چلی گئی اور اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل رہی تو پھر واپس آنا تو بڑا مشکل ہے انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی نیریٹیو تو بنانا ہے اس وقت ان کو تو یہ نیریٹیو سوٹ ہی نہیں کرتا مہنگائی کا اس لیے وہ نیا نیریٹیو بنا رہے ہیں اب دیکھ رہا ہی ہے کہ اپوزیشن آئے گی تو اپوزیشن کون سا نیریٹیو لوگوں میں کون اپنا نیریٹیو بے سکتا ہے چل صاحب یہی سوال آپ سے میں یہی سوال آپ سے ایک طرف ہمارے حردیل عزیز مالک محمد مالک ہمارے دل کے بھی مالک کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں سے میں نہیں نابتہ وہ ایک خاص جماعت کے لوگ ہوتی ہیں دوسری طرف وہ فرما رہے ہیں کہ نیریٹیو بائیس کروڑ عوام پہ ان کا پھیل جگہ آپ کیا فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی کوشش دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس میں تین بڑے ایلیمنٹ تھے ایک ایلیمنٹ تو ناہلی کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ لوگ اہل نہیں تھے جن جن لوگوں کو جو جو وزارت دی گئی وہ اس کے اہل نہیں تھے دوسری نالائکی تھی کہ ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا تھا اور تیسری ناتجربہ کاری تھی کہ کسی شخص کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوفناک چیز تو لگ گئی وہ انا کہ ایک زد اور انا کہ میں بہت کچھ ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے آپ امران خان صاحب سے کسی موضوع پر بات کر لیں وہی کہیں گے کہ اس سے بہتر تو میں مجھ سے بہتر تو کوئی شخص اس کو جانتے ہی نہیں اس ایشو کو اس کے ساتھ ایک اناج اڑ گئی ان ساری چیزوں کو پرداشت کیا جا سکتا تھا اور ان کا پردہ رہ جاتا اگر یہ روز نہ بولتے یہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے پرائیم میسٹر ہیں جو انہوں نے روز قوم سے خطاب کیا ہے کوئی ایک دن ایسا نے جس میں ناغا کیا ہو انہوں نے یہ یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا یہ میڈی اٹاک کرتے ہیں یا پھر یہ کسی جلسے سے خطاب کرتے ہیں یہ یا کسی کو انٹروو دیتے ہیں کوئی آپ ساڑھے تین سال کا کوئی ایک دن نکال کے دکھائیں یا پرائیم میسٹر صاحب میں ٹیلیویجن پر قوم کو نظر نہ آئے ہوں یہ اگر خاموش رہتے تو یہ ساری چیزیں دب جاتی یہ جو ان کے بیانات ہیں اس کی وجہ سے اب ان کے لیے بڑے پرولمز ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ قوم نے اتنی بار یہ بیان سنے ہیں اور اتنی بار یوٹرنز ہوئے ہیں اس سے اور اتنی بار یہ بیان دے کے اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں یہ اس کے اس پر کام نہیں کر سکے کہ اب میرا خیال ہے جب یہ جائیں گے عوام کے اندر تو شاید ان کی وہ پذیرائی حاصل یہ پذیرائی حاصل نہ کر سکے بٹو صاحب کے ایک کمال تھا بٹو صاحب اسی طرح تقریر کرتے تھے کہ جس طرح یہ آج عمران خان صاحب پر ہے عمران خان صاحب ٹرو کاپی ہیں بٹو صاحب کی یاد رکھئے گا سپیچیز کے معاملے میں لیکن ان کی اقل مندی یہ تھی بٹو صاحب کی کہ بہت زیادہ پولتے نہیں تھے وہ آپ کو روز نظر نہیں آتے تھے وہ اس وقت نظر آتے تھے قوم کا جب واقعی کرائیسز ہو اور جب ان کو بولنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ روز ہی وہ کسی کو انٹرو دے رہے ہوں روز ہی وہ بات کر رہے ہوں تو اس وجہ سے بٹو صاحب کی جو چیزیں تھی وہ ساری چھپ گئی تھی اور بعد میں پتا چلا تو عمران خان صاحب اتنا زیادہ بولنے ہیں ان کے منیسٹر بھی اتنے زیادہ بولنے ہیں کہ اب ان کو اسے انڈو کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور جب تک ایک بفر گورنمنٹ نہیں بنتی اور وہ اس سے زیادہ بیٹ پفارم نہیں کرتی اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو کم بیک کر سکیں گے یا لوگ ان کے نیریٹیو کو ایکسپٹ کر لیں گے اب یہ کچھ بھی کہیں لوگوں کی حسی نکل جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ چار ہزار پچھلے کلپس بھی ہوں گے جو میڈیا فوری طور پر لگا کے آج بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے چار پانچ چھ سات کلپس نکلتے ہیں ان کے اور پرانے اس کے ساتھ جوڑ کے وہ سوشل میڈیا پر پھینک دی جاتے ہیں اور شخص کی حسی نکل جاتی ہے تو آج جب وہ کوئی بھی بات کریں گے وہ اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے یا مودی کے بارے میں بات کریں گے یا امریکہ کے بارے میں بات کریں گے یا ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کریں گے یا اپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے لوٹوں کے بارے میں بات کریں گے تو فوری طور پر ان کے پرانے کلپس ان کے ساتھ جوڑ کے جب سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائیں گے اور اس وقت تک فائیو جی بھی آ چکا ہوگا یعنی سیکنڈز میں وہ بائیس کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو اس سے آپ کو تدادہ لگائیے کہ لوگوں کی حسی نکلے گی تو میرا نہیں خیال میں مالک صاحب کا بڑا مدعہ ہوں اور میرے بڑے پرانے دوست ہے اور ہمیشہ میرے دل میں رگارڈ ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں ان سے اختلاف کروں گا کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اب عوام میں جائیں اور وہ امریکہ کا جھنڈا اٹھائیں یا وہ مدی کے بارے میں بات کریں یا وہ یہودیوں کے سازش کے بارے میں بات کریں یا وہ کوئی اور ایسا مذہبی کار لیں اور اس کو پذیرائی مل جائے کیونکہ ان کا ماضی ایک اس قسم کا ہے کہ وہ کلیپس ان کے ساتھ جڑیں گے اور وہ جو نعرہ یا وہ جو دعویٰ ہوگا وہ ایک حسی مذاقفی شکل میں کنورٹ ہو جائے گا اچھا مالک آپ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرا بھی ایک اپنا سوال لے لیں مالک آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آواز آریہ آپ کو آریہ میں ایک چیز رہا واضح کر دوں میں یہ نہیں کہ یہ سٹیٹیجی کامیاب ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی سٹیٹیجی بنتی نظر آ رہی ہے کامیابی میرے خیال میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا مالک میں کمنٹ جو کہہ رہے ہیں مجھے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں کہ عبران خان صاحب جو اس وقت اگریشن دکھا رہے ہیں کہ عدالتوں میں چلے جائیں میں جلسہ کروں گا فلوٹ کراسنگ نہیں کرنے دوں گا یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے وہ اتنا کرائشیز کریئٹ کر دے اتنا سٹریس کریئٹ کر دے کہ وہ نیوٹرل نہ رہے آپ سمجھتے ہو کہ وہ اس طرح جا رہے ہیں میرا خیال ہے آپ ہنڈرڈ پورسنٹ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ تمام اتنا محول گرمانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نیوٹرلیٹی ختم ہونی چاہیے اور اب جانسہ ہے دیکھئے ہوا کیا ہے مرکسا تھاڑے تین سال ان کو عادت نہیں تھی اپنے اتحادیوں کو سنبھال لے کی وہ کوئی اور سنبھالتا تھا اتحادیوں کو فیصلے لینے کی عادت نہیں تھی ان کے لیے فیصلے لیے جاتے تھے اچانک محول ایسا بن گیا ہے کہ ان کو کہہ دیا آپ اتحادی سنبھالیں اتحادیوں کو کہہ دیا کہ آپ فیصلے کرنے میں کسی ایک بہت بڑے لیڈر کے حادی کا نام ملوگا آپ سارے اکل مندر سمجھ جائیں گے میں ہوں سارے بیٹھا ہوں تو میں نے کہا جی فیصلے کر لو پجابی میں نے کہا فیصلے کر لے اتنا کیا مسئلہ آپ کو انہوں نے ہس کے کہا ساڑھے تین سال بڑے اچھے گزرتے تھے مالک صاحب دس دن تصر کی کرنے تسری کردئی سا ہوتے مسئیبہ بھی پہ گئی اب دیکھیں آپ کو دیکھیں ایمکو ایم نے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو مندیکی صاحب ہیں وہ فل فلیج مگول صدیقی فل فلیج سپیڈ سے جانا چاہتے ہیں پیپل سوارٹی سردیل کنکلول کرنے کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عامر خان تھوڑا سرسپے بریکے لگا کے بیٹھے ہیں وہ آ کے امپریشن دیتے ہیں جب آپ فجر احمان کے ساتھ مندیکل صدیقی کی پرس کانفرنس ہوئی تو وہاں پر انہوں نے کہا آ کے دو دن میں ناؤنس کر دیں گا اور انہوں نے اس کو انکار نہیں کیا انہوں نے کہا جی بلکل بس آئی فائنل کر کر آ کے ہو جائے آج آمیر خان نے کہہ دیا یہ میں پاس بڑا ٹائم ہے ابھی ہم سوچ سر ایمکو کے ساتھ ہو گیا ان کا اگریمٹ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں سر ایمکو کے ساتھ اگریمٹ ہو گیا تیرہ ایم 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 کی سیٹیں ہیں کراچی سے ایمکو کے پاس اور گورنرشپ میں نہیں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو آخری موقع پہ چیزیں آگے بیچے ہو رہی ہیں سب کچھ ہم تو وہی بات کر رہے ہیں کہ ایمران خان صاحب کے پاس کیا آکشن دیکھیں اب آپ نمبرز گئیں مہار جائیں اور آپ کو ان کی میٹری میں جب میٹنگ ہوئی کل اس میں بھی جتلاعات آئیں وہ یہ کہیں کہ لوگوں نے کو کہا کہ آپ اس پہ امید نہ رکھیں لوگوں نے واپس نہیں روز ان گروپ میں سے دو دو تین تین چار چار لوگ ڈیفرنٹ پروگرامز میں جاتے آج ہی میرے پروگرام میں تین مرحرے عراقی ہوں گے وہ بھی آن ریکارڈ آگے مجھے پتہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے ان کو اگر وہ دوبارہ ایمان لے آتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں اگر کفر میں کھڑے ہوئے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ایک بندہ بھی یہ واپس نہیں لاسکے نالائکی کے اندھائی یہ ہیں بزدار صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ایک ایم این اے یہ پنجاب سے واپس ڈیلیور نہیں کرسکی اپنے وزیراعظم کی ترین خانج گروپ نے آج پھر جواب دے دیا جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی اگر جب تک کہ وزیراعظم ہٹتا نہیں ہے تو نمبرز گیم تو بالکل ہاتھ سے نکلی ہوئی اب ایمان خانج صاحب کی بس یہ اپشن ہے نا کہ گیم کا آپ پورا سکیل چینج کر دیں اس کو بیندل قوامی سکیل کر دیں جن سکیل پہ گورمنٹ نے چلنا تھا اس پہ تو فیلئر ہو گیا اور اس کے اندر وہ جی نہیں پا رہے تو دو ہی آخر ہیں کہ آپ اتنا بڑا کیاوس کریٹ کر دیں وہ کہتے ہیں نا کیاوس پہ ڈیزائن کہ ہر کیاوس ویسے نہیں پندہ کیاوس پہ ڈیزائن بھی ہوتا ہے کہ نیوٹرالیٹی کو مجبور کر دیں کہ یا وہ بیچ میں پیٹ میکر رکھا رول ادا کرے اور یا پھر ٹھیک یا کر سارا گرتا ہے یاد ہے ایک زمانہ ہے تھا جہاں میاں صاحب ہی نام لے لے کے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لے کے کہتے تھے کہ تم ذمہ دار ہو تم نے یہ کیا بلا 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 کیا سارا نظام گر جائے ہمیں تو اس نظام میں ملنا کچھ نہیں ہے